لگو پاکستانیوں میاں صاحب نے تقریر کیے کہ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا تو میاں صاحب پاکستان تحریکی انصاف کا جواب سن لے ہمارے ہاں چھوڑوں کو ڈاکوں کو ان کا مو کھالا کر کے قبضے پر بٹھا کے نکالا جاتا ہے اگر وہ چھوڑوں علامہ آپ کے ساتھ ہوئے ہوتا تو دوبارہ نازل نہ ہوتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دس روپے کلو ہوا کرتا تھا سبزی کا بے سکھ بجا درست فرمایا کہ دس روپے کلو ہوا کرتا تھا لیکن شومی قسمت کہ زیولک نے آپ کو اپنا بغلبچہ بنا کے پاکستان کا آخم بنا دیا نوست چاہی ہوئی ہے اس مملکت خدداد پاکستان پر آپ کی شکل میں اور زرداری کی شکل میں میں پچاسی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں چالیس پینٹالیس سال ہوگئے کہ پاکستان پر آپ کا خاندان نازل ہے تو وہ وقت جب دس روپے کلو ہوا کرتا تھا آپ کے طفیل سبزی پانچ سو اور آزار روپے کلو پہ پہنچ گئی ہے سنا میاں کہ جو جیل میں بیٹا ہوا ہے اس نے نومئی کی سازش بنی میاں صاحب جیل میں تو آپ بھی تھے ہیں تو کوئی سازش کر لیتے آپ کی اور آپ کی پاٹی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ کوئی عوامی جدوجیت کر سکے اور ہمارے لیڈر آرات میں اتنا فرق ہے کہ آپ جب گریفتار ہو جاتے ہیں تو کبھی سعودی عرب بھاگ جاتے ہو کبھی بیمار پڑ جاتے ہو پاکستانیوں آج بھی وہ کہتا ہے کہ مہنگائی کی صدا قوم کو دی جا رہی ہے بے شک قوم پہ دو سال سے آپ آپ کا خاندان مسلط ہے تو صدا تو قوم کو بگت نہیں ہوگی پاکستانیوں آج خان سے میرے ملاقات ہوئی اور میں نے خان صاحب کو ایک بات کہی میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی رہائی پاکستانیوں کو نکالے بغیر راٹ پر سڑک چورا ہو اور بڑے بڑے شہروں پہ عوامی اجتماعات کے بغیر جلوزوں کے بغیر اور درنوں کے بغیر ممکن نہیں ہے میں نے خان کو کہا میں نے خان کو کہا اور آج آپ کے تو فعل یہ ریاست پاکستان بھی سن لے کہ ہم میں نے خان کو کہا کہ پاکستان میں مضائمت سیاسی جدجیت اور آئین کے اندر رکھتے ہوئے احتجاج کا حق ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے پاکستانیوں چنو یہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ پھر نوم ہی ہو جائے گا تو میں نے آج کہا ٹی وی پہ کہ ہم نکلیں گے ایسے سینہ تان کے اور ایسی وہ ٹھان سے نکلیں گے ایسے سیاہ کو سباک اور تمتراک سے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی اور اور